اسلام علیکم سب سے پہلے تو جناب آپ نسینگوں کے نقصان دیکھتے اس کے بعد آپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بکرییں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جب بچے دیتی ہیں اس وقت وہ دودھ نہیں اتارتی تو پھر وہ کیونکہ دودھ تو دیتی نہیں بچے پیدا کر دیتی ہیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کو کراسنگ میں ڈال دیتے ہیں مرد جب بکرییں بچے دیتی ہیں تو اس کے بکریوں نے بچے دیئے مارچ میں تو اپریل میں تو کراسنگ چیزن پھر شروع جاتا ہے تو پھر ہوتا ہی ہے کہ کوئی مطلب اپریل کے انڈ پھر جا کے یا مائی کے شروع میں یا یہ کہہ لیں کہ دو ہیٹ مس کرا کے تیسری ہیٹ پھر یہاں بہت سکاتھ ہم دوسری ہیٹ پھر کچھ لوگ وہ کراس کروا جاتے ہیں دوسری ہیٹ پھر کراس کرانے سے ذرا پریز کرنا چاہیے کیونکہ چالیس دن تک جو ہے وہ ان کا جو اندر کا نظام ہے وہ ریکاور ہونے میں لگا رہتا ہے کوشش یہ ہی ہونے چاہیے کہ دو ہیٹ مس ہو جائیں جلدی پھر کروائیں تو تیسری پھر کروا لیں ایمرجنسی اور دوسری پھر بھی ہو سکتا ہے تو وہ ہم کراس کروا دیتے ہیں ان جانوروں کو جو کہ دودھ ہی دیتے ہیں ملکہ آپ یہ کہہ لیں کہ آدھا پرفارم کار پاتے ہیں آدھیکار کردگی ان کی تو یہ ہوگی نا کہ اندھوں نے بچے پیدا کر دی ہیں تو آدھیکار کردگی ہی ہوتی ہے کہ وہ دودھ دیں ان بچوں کے لیے تو جب وہ دودھ نہیں دیتی تو پیرا ہم نے جلدی کراسی میں ڈال دیتے ہیں تاں کے وقت زائنہ ہو یہ دوبارہ تیار ہو جائیں دوبارہ بچے دے دیں اور اس کے بعد پھر ہم اس امید سے کراس کرواتے ہیں کہ یہ دودھ بھی دیں گی اب اس میں بھی کچھ پوائنٹ ہیں وہ سمجھنے والے ہیں پوائنٹ اس میں کیا ہے کہ ایک بکری ہے وہ اگر ہمارے پاس ایک بچہ دیتی ہے اور ایک بچہ دے کے وہ دودھ نہیں دیتی تو پھر تو واقعی آپ اس کو تیسری ہیٹ پہ کراسنگ پہ ڈال دیں تیسری ہیٹ پہ کراسنگ پہ ڈالنا زیرا سیف سائیڈ ہو جاتی ہے کیونکہ بہت وقت بکریاں گاند گراری ہوں یا اچھی طرح صاف اندر سے نہ ہوئی ہوں تو بکری میں بھی انفیکشن آ سکتا ہے اور کراس کرنے میں بکرے میں بھی بہت وقت انفیکشن آنے کے چانس ہو سکتے ہیں تو وہ پھر آگے پورے ہرڈ میں بھی اگر بکرے میں کوئی انفیکشن آجے تو پورے ریوڑ کو انفیکشن متاثر کر سکتی ہے بکری میں آجے تو اس میں باز وقت پھر ریپیٹر بکرییں بن جاتی ہیں جیسے یہ ہوتا ہے کہ بکری نے بچے دیئے وہ ہیٹ پہ آگی اب بندے کو علم نہیں تھا اس نے جائی تھی نفتے بعد ہیٹ پہ آگی تو بندے نے کراس کروا دی اس طرح کئی بار ہوئے ہیں تو وہ پتہ چلا ہے کہ وہ بکری پھر ریپیٹ ہوگی ہے یا وہ ہفتے بعد دوبارہ وہ ہیٹ سائن شو کرنے لگ پڑی ہیں تو مطلب کہ بکریوں کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ نارمل اتنی جلدی نہیں ہوتے اس کو ٹائم لیتے ہیں اور ہیٹ سائیکل ہوتا ہے یہ ایک پیمانہ ہے ہمارے باس ایک کہلیں کہ ہارمونل نارملیزیشن کو ایک جانچنے پرگھنے کا اور ایک اچھے بکریوں کے کراسنگ کے ٹائم کا دوبارہ آنے کا ایک پیمانہ ہے تو یہ پیمانہ ہمیں یہ ہی بتاتا ہے کہ ہمیں دو ہیٹ میس کرا دیں چاہیے کم از کونٹی لیکن اگر آپ کی بکری دودھ دے رہی ہے پھر تو آپ کراس کروائیں گے نہیں کیونکہ دودھ ہی قیمتی ہوتا ہے بکری قیمتی نہیں ہوتی یاد رکھ لیں دودھ قیمتی ہوتا ہے تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے ہیٹ پہ کراس کروا دیں اس طرح بعض اوقات انفیکشن بکری میں ہو جاتی ہے اور وہ بکریوں ریپیٹر بن جاتی ہے جلدی بھی ہو تو دوسری پہ ویسے عام طور پہ تیسری پہ کروانی چاہیے اگر بکری دودھ دے رہی ہے تو کبھی بھی کراس نے کروائی اسے دودھ لیں دودھ کیمتی چاہیے اچھا اگر آپ نے بکری نے ایک بچا دیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بکری دودھ بھی بکری نے نہیں دیا پھر ایک بچا دیا ہے تو اب اس کو کراس کروا دیں دو ہیٹ میس کروا گئے تیسری پہ تو پور اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے اگر آپ کی بکری نے ایک بچا دیا اور آپ کی بکری دودھ بھی دے رہی ہے تو اس میں پھر دو چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کی بکری دودھ کتنا دے رہی ہے اگر تو وہ کم از کم بھی کو دو کلو دودھ دے رہی ہے روز کا تو پھر تو بلکل بھی کراس نہیں کروانا چاہیے کیونکہ دو کلو دودھ کام نہیں ہوتا آج کے حال تو دو سو سے ڈائی سو روپے کلو کے درمیان میں تو گائے کا دودھ بک رہا ہے اور گائے کا دودھ اور بکری کے دودھ کی گیلیوں میں زمین اسمان کا پھر گئے ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو سمجھ دیں جو نہیں سمجھ دیں ان کے لیے تو وہی معاورہ خیٹ آتا ہے نا کہ کمار کو لال ملار اس نے گدے کے گلے میں لٹکا دیا اسے تو نہیں ان چیزوں کا علم وہ تو بس موازنہ کرتا ہے وہ بھی دودھ ہے وہ بھی دودھ ہے اب کچھ دن پہلے میں شاپنگ سینٹر میں گیا وہاں پہ مچنیاں ایک بورڈ پہ لگی انتھی تو مچنیاں میں نے دیکھا جی کوئی چار سر پے کلو ہے کوئی پانچ سر پے کلو ہے کوئی دو ہزار پے کلو ہے کوئی اس سے بھی مہنگی اب جو میرے جیسے لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں یہ ہوتی کیا ہیں مچنیاں اور ان کی سائنس کیا ہے مطلب بریڈ وائز ان کی افادیت کیا ہے مطلب ان کی بنیادی طور پر جو چیز دیکھنے ہوتی ہے وہ ہے مطلب ان کی ڈیمانڈ سپلائی مطلب رسد کیسی ہے تحصیل کیسی ہے آگے ان کی مانگ کتنی ہے مار کیتنی اور لاغت کتنی آتی ہے ان پہ مطلب پیداواری لاغت کتنی جیسے ہم کاسٹا پروڈکشن کہتے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ تیین کرتی ہیں کسی بھی چیز کی قیمت کا منڈی میں اور میرے حضر بندہ کہے گا یار پانچ سو والی چار سو والی مشکلی لے لیں دو زائر پچی سو والی کلو لے کے کیا کرنے کیا ہے لیکن اس کی ایک خاص افادیت ہے اس کی وجہ ہوتی ہے اس کی ویسے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ کی بکنی دو کلو دودھ دے رہی ہے تو گائے کا دودھ حالت سے ہے وہ دو دائی سو روپے مید رہا ہے مطلب میرے ڈیری والے دوست ہیں وہ کال فون ان کا ہے بتا رہے تھے وہ ساٹھ کلو روز دودھ بیج رہے ہیں تو وہ دو سو روپے کلو کے حساب سے دے رہے ہیں مطلب ان سے دو سو لے گا تو آگے جائے اس کا حرچہ ہوگا سارا تو پانی بھی نہ ڈالے تو پھر تو مجبوری اسے دائی سو میں دینا ہی بڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم بھی ڈائی سو روپے تو گائے کے دودھ کی قیمت ہے اور اگر ہم اس کا تقابل جائزہ لیں بکری کے دودھ کے حساب سے جو اس کی بین علاقوامی مارگیر میں ایوالی بنتی ہے وہ سب چیزوں کی ملتی جلتی ہوتی ہے اس حساب سے بکری کا دودھ اس سے بہت مہنگا ہوتا ہے تو اگر دو کلو دودھ آپ کو بکری آپ کی دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اچھا ہاسا دودھ دے رہی ہے اچھی ہاسی مالیت کا دودھ دے رہی ہے اگر تو آپ اسے کراسنگ میں نہ ڈالیں اگر آپ نے اپنے گھر کے لیے بکری رکھی نہیں گیا یہاں چھوٹا سیٹ اپ ہے ہاں اگر آپ نے دیری کہلنے گوڑ دیری پہ کام کر رہے ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہو رہا تو پھر یہ بکری آپ کے لیے فائدہ من ثابت نہیں ہوتی کم او بیش میں تین کلو جو بکری دودھ دینا وہ پھر آپ کے لیے مدر کے لانگ ٹرم میں فائدہ من ثابت ہوتی تو اس لیے اگر تو بکری نے بچے بھی ایک دیا دو کلو دودھ دے رہی ہے تو پھر بھی کراسنگ نہیں بنتی ان حالات میں جو آپ کا بتائے گی اگر آپ کی بکری نے دو بچے دی ہیں اور دودھ نہیں دیا تو پھر بھی اس کے کراسنگ بنتی ہے لیکن دو ہیٹ میش کروا کے تیسری پر اسے اچھے انتائی جا کرتی ہیں اچھا اب آگے تیسری بات آگا اگر بکری نے بچے بھی دو دی ہیں دودھ بھی دیا ہے کبھی کراس نہیں کروانا چاہیئے کیونکہ دو بچے دینا کو آسان کام تو نہیں ہوتا تو کراس نہیں کروانا چاہیئے اگر وہ ڈیڑھ کلو دو کلو تک دے رہی ہے تو سمجھیں کہ وہ سای لگ کچھ نار مچ جا کر رہے آپ کے آپ کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہو رہا کلو تک بھی دیتی ہے تو تھوڑا داؤن پیسٹی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اصولی دور پر کراسنگ میں نہیں ڈالنا چاہیئے کیونکہ کچھ نہ کچھ تو وہ پیداوار دے رہی ہے بچے بھی تو اس نے دو دیئے پیسی بات یہ آگی کہ جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بکری نے تین بچے دیئے اور دودھ اس نے ہشکار دیا آپ کیا کرنا چاہیئے اب یہ کرنا چاہیئے کہ اس بکری کو بھی کراسنگ میں نہیں ڈالنا چاہیئے اس کے پیسے وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ ایسے گلتیاں کرتے ہیں جس طرح چھوٹی عمر میں بکریوں کراس کروا دیتے ہیں بارٹی سٹریکچر ان کا بنانی ہوتاkachомина کراس کے سال ہوجاتے ہیں آپ کی ہڈیاں بانتی ہوتا کرنا لہز نائی اور دینے یہ زیدان کے پیسے گلتیاں سے پیٹر کیسے گلتیاں focons quiet ooh اس کے ساتھ کیینے شی хотائنٹ ہے وہ اس کے ساتھ ہوجاتے ہوجی زیادہ کیلت ہے کہ ہڈیاں بنانے کے لیے بکری کیلتی نہیں کراسنگ میں بچ شبان حملہ بکری کی حراغ بانے کر دیتے ہیں تو یہاں جب بچے دینے لگتے ہیں پھر حراغ بانے کر دیتے ہیں جس سے کچھ بکری ہیں تو ٹاکسیم میں کشکار ہو کے ماری جاتی ہیں اور کچھ انرجی ڈیفیشنٹ ہو جاتی ہیں وہ دودھ ہی نہیں بنا پتے ہیں اور کچھ طور دیسٹو کیا کشکار ہو جاتی ہیں حاصل طور پر سردیوں میں کہ ان کے پاس تولائی نہیں بچتی کہ وہ مطلب کہ کنٹریکشن بھی ہو سکے انہیں وہ لیبر میں نہیں جاتی ادھر ہی ڈیسٹو کیا جاتا ہے بکرییں ادھر ہی مار جاتی ہیں بچے اندر ہی ان کے پیٹ میں رہ جاتی ہیں ہمارے تو یہ ایسی پریکٹس سلتی ہیں ملک میں اس لیے اگر بکری نے تین بچے دی ہیں اور اس نے دودھ نہیں اتارا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں گے دودھ نہیں اتارا اس نے تو آپ اسے کراسنگ میں ڈال لیں ایسی بکری کو کبھی بھی سزار نہیں دیں یہ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جو لوگ گوڑوں کے شکین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھا گوڑا ہوتا ہے اسے زیادہ کام نہیں لیا جاتا وہ صرف اپنا جولا لینے کے لیے یہ شومنٹ کی ہاتھ تک ہوتے ہیں تھوڑا بہتا ان سے کام لیا انجوائے کیا یا لوگوں کو تھوڑا سا اس کا شو کروایا دکھایا چلایا پھر آیا پھر اس کے بعد اس کو آرام دے دیا اور اس کا آرام بھی دوسروں سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کی سولتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں لیکن اس کا کام اس سے کام نہیں آجاتا ہے اسی طرح بکریاں کا بھی حال میں جو بکری زیادہ اچھی پروفارم کرتی ہیں اب اس کو تین بچے دینا بڑی باعت ہوتی ہے بکریاں عموماً دو بچے دیتی ہیں بکریاں کچھ ایک بچے بھی دیتی ہیں کم بکریوں ہوتی ہے جو تین بچے دیتی ہیں یا وہ بہت کم بکریاں ہوتی ہیں جو چار بچے ہیں اس سے اوپر جاتی ہیں تو اس لئے تین بچے دینا ہے فارمر کے لئے اگر آپ کی بکری نے تین بچے دے دیں اور دودھ نہیں اتارا تو اس میں قصور وار بکری نہیں ہے اس میں ہم قصور وار ہے ہمیں اپنی منجمنٹ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہم نے ایسی غلطی تھی کہ اتنی زبردست بکری کہ جس نے تین بچے سے اسلامت پیت میں پال لیے اور ڈلیور بھی کر دیے لیکن اس کے بعد وہ دودھ نہیں اتار سکی اگر ہم اپنے گریبان میں جانکیں گے تو ہمیں کوئی یا کوئی پوائنٹ ایسے لازمی مل جائیں گے کہ جنہیں ہم اگلی بار بہتر کر گئے تو اسی بکری سے ہی یا بعض اوقات چار کی بچے دینے والی بکری سے بھی ہم اچھا دودھ لے سکتے ہیں بات صرف یہ ہے کہ آپ نے نیٹریشن کو سمجھنا ہے یعنی ہوراک کو سمجھنا ہے سب سے زیادہ جو پاکستان میں جس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے وہ ہوراک ہے مطلب بکری کو ہوراک دینا ہمارے ملک میں گناہ سمجھ جاتا ہے ایسا یہاں پہ کنسپٹ ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے بندے کے جین میں پھلایا گیا اور چلا گیا ہے ہر بندہ لکیر کا فقیر ہو گیا جس سے پوچھے نا وہ کہتا جی مجھے فلان کا بکری کراس کروانے پتھے ڈال بندہ چھوڑ دے پوراک نہیں دینی ورنہ ریپیٹ ہو جائے گی کراسی کے بعد بکریوں کے بندے بھوکھا رکھتے ہیں خسی کروانے کے بعد بکروں کے بھوکھا رکھتے ہیں آپ اس کا خسی ہونے سے کیا تعلق کوئی تعلق نہیں آپ چیرٹ جی پی ٹی ساوٹ پوری یا کوئی بھی آئیے ساوٹ پوری یا گوگل چیک کر لیں کہیں سے آپ کو اس چیز کا پروف نہیں ملے گا کہ بکرے کو بھوکھا رکھنا چاہیے خسی کروانے کے بعد اس کے بعد جب بکریاں بچے دینے رکھتے ہیں بندہ بندگار دیتے ہیں آپ دیکھیں اس وقت انہیں زیادہ خورا کی ضرورت ہے دودھ بنانا ہے انہوں نے باڈی سپور مینٹین کرنا ہے انہوں نے بچے پیدا کرنے ہیں بچے بنانے ہیں تو اس وقت بندہ بند کروا دیتے ہیں پتھے ڈلواتے ہیں مطلب ایسا جہلانے والے ہماری یہاں پہ رواج کچھ چل رہی ہے کہ میرے حساب سے تو کچھ تانوے فیصد ہماری قوم ان چیزوں کے پیچے پڑی گئے تو ان چیزوں سے جانور پاکستان میں برباد ہو کر رہ گئے ہیں کوئی آپ کو میاری بکریاں پاکستان میں نظر نہیں آئیں گی مطلب ہمارے ملک میں جو بریڈ ہیں ان میں چل دودھ کی صلاحیت تو ہے لیکن خوبصورتی بڑی ہے لیکن آپ کو وہ اس طرح کی میاری خوبصورت جانور چاند نظر آئیں گے اس کے پچھے صرف وجہ یہ ہے کہ وہ میاری خوبصورت جانور پیدا کرنے کے لیے میاری خوبصورت جانور ہی چاہیے اچھی چیز سے اچھی چیز بنتی ہے اور اچھی چیز کے بڑے ناز نہر ہوتے ہیں بڑی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں بڑا ہم کیا کرتے ہیں انہیں بھوکی مار دے دے کے سبل چالوں کی مار دے دے کے ان کو برباد کر دیتے ہیں پھر آگی اچھے جانور آئے نہیں پتے تو اس لیے بنیادی طورت یہ ایک ہے کہ ہم بکریوں سے سارا سال کیس طرح پیداوار لیں کہ جو بچے بکریوں دون میں دیتی ہیں ان کو چلے ہم دوبارہ کراسنگ میں جلدی ڈال دیتے ہیں اس میں یہ چیزوں کا حیال رکھنے کے بات ہے کہ کبھی بھی پہلی کراسنگ پہ بکری کو نہیں ڈالنا پہلی ہیٹ پہ دوسری پہ بھی کوشش کریں نہ ڈالیں کوئی امر ینسی حضرت نے لیا تھا بات ہے تیسری ہیٹ پہ آپ بکری کو کراسنگ میں ڈالیں گے تو پھر اس میں کہہ لیں کہ سیٹس فیکٹری پوزیشن میں آپ چلے جائیں گے آپ مطمئن ہوں گے خود پہ بھی آپ نے ایک پورا پروٹوکول فالو کر لیا بکری آپ کی کنفرم جائیں وہ اس وقت بلکل ریکاور ہو جکی ہوگی سارے یہ ایک فنم نہ ہوتا ہے بچے دینے کا اس سے نکل جدی ہوگی نارمل ہوگی تو پھر آپ اس کو کراسنگ میں ڈالیں گے وہ بھی مطمئن آپ بھی مطمئن معاملہ سارے ٹھیک چلیں گے تو بات یہ سمجھنے والی ہے کہ جو بکری ہیں آپ کی وہ بکری ہیں کہ جو بچے زیادہ دے رہی ہیں لیکن دودھ نہیں دے رہی ہیں اثر میں وہ پیداوار آپ کو دے رہی ہیں وہ آپ کو منافع یا آپ کو فائدہ دے رہی ہیں آپ نے صرف دودھ کو یہ فائدہ کی ایک اکائی نہیں سمجھنا کہ دودھ نہیں دیا تو اس نے فائدہ نہیں دیا تو آپ اسے کراسنگ میں ڈال لیں بالکل ایسا نہیں کرنا آپ نے ساری چیزوں کو متوازن راکھ کے چلانے بچے بھی دیکھنے ہیں بچوں کا سائز دیکھنے ہیں آپ نے اس پر نار مادہ بھی دیکھنی ہے نار ہمیشہ مادہ سے بڑے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ بکری نے دو مادہ پیدا کی ہیں وہاں پہ بہت اگر انہی کے وزن کا ایک نار بھی پیدا ہو جاتا ہے تو اس لئے جو نار پیدا کرتی ہیں ان کا بھی زیادہ مطلب کے زیادہ نرجی اور زیادہ ہرار کے نظر ہوتے ہیں مطلب ایک بکری نے تین مادہ بچے پیدا کی ہیں اور ایک بکری نے دو نار پیدا کی ہیں تو وہ یہی سمجھ لیں کہ دونوں برابر ہی ہیں مادہ ہو سکتا ہے تین تین کلو کیوں ٹوٹل داس کلو بزن بنے اور نار ہو سکتا ہے دونوں پانچ پانچ کلو کی نکلیں یا ساڑھے پانچ کلو کی نکلیں اتنا ہی ہو گیا یا اس سے زیادہ ہی تھوڑا سا ہو گیا اس لئے ہم نے ابرال دیکھنا کہ پیداوار ہمیں کس طرح مل رہی ہے بچوں کی شکل میں دودھ کی شکل میں ان دونوں کا ہم نے پھر تقابلی جائزہ کر کے وازنہ کر کے پھر ہم نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جانوروں کو آگے کراسنگ میں ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ہے کراسنگ میں ڈالنا ہے تو کب ڈالنا ہے تو یہ بنیادی دور پر آج کی ویڈیو کے مقصد ہے کہ ہم نے سارا سال جانور سے پیداوار تو لینی ہوتی ہے لیکن یہ ان چیزوں کا علم ہونا میں بڑا ضروری ہے کہ پیداوار کے بھی کچھ اکائیں ہوتی ہیں اور ان اکائیں کو مدن نظر آکے ہم نے آگے پیداوار لینی ہے اگر کہیں سے بھی ہم نے کچھ غلط گار دیا تو سمجھیں کہ ہمارا پھر نقصان ہو جائے گا اور یہ نقصان آج ظاہر نہیں ہوگا ہمیں یہ چھے ماہ سال بعد نقصان ظاہر ہوگا بکری فارمنگ ہوگی یا کوئی بھی فارمنگ ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں ایک سائنس ہے اور اگر ہم اس سائنس کو سمجھ کے چلیں گے تھوڑا سا انٹرنیٹ کا سہارا لیں گے اچھی اچھی کتابیں ڈاؤنوڈ کر کے نیٹ سے پڑھیں گے جدید آرٹیکلز پڑھیں گے اپنا جو تیربہ ہے اس کی روشنی میں یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو پھر ہم بہتر مطلب پوزیشن میں ہوگے فیصلہ کرنے کے لیے اور اگر ہم ان چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنے ہی بنائے گئے ہوئے الٹے سیدھے حصولوں کی بینٹ چڑ جائیں گے اور ہمارا کاروبار بھی جو ہے وہ بالکل وقت کے ساتھ صرف لاب ہوتا 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 جائے گا ہمیں پتا بین چلے گا تو اس لیے یہ تھی ہماری جناب آج کی ویڈیو ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ بکریوں سے سارا سال ہم نے میکسیم امجاد سے زیادہ پیداوار لینی ہے لیکن پیداوار لینے کے بھی کچھ حصول ہیں اور ان چیزوں کو ہمیں لازمی طور پر بدے نظر رکھنا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی معذرت انشاءاللہ وقت کام ملتا ہے ویڈیوز کام بنتی ہیں لیکن کوشش کریں گے ہمیں پھر دیں اجازت اللہ حافظ